شہر سے کچھ دور کنارے کنارے نشلی ذات یا عدی واسی لوگ سرکاری زمینوں پر مفتوں میں جھوپڑے بنا کر خانہ بدوش درز کی زندگی گزارتے ہیں کچھ دن یہاں کچھ دن دوسرے شہر میں ایسی آبادی پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا لیکن ہمارا موضوع کمال پورا جھوپڑ پٹی ہے مالگاؤں کے محلہ اسلام پورا سے بلکل لگ کر مشرقی سمت میں سروے نمبر پندرہ آنند راؤس سیٹھ کا کھیت تھا آبادی سے بلکل قریب ہونے کی وجہ سے کھیتوں کو کافی نقصان پہنچتا تھا اس لیے سن انیس سو چالیس سے ان کھیتوں میں کاشت بند کر دی گئی سالوں یہ جگہ ویران پڑی رہی قریبی محلہ موتی طالعب میں قریشی حضرات کی آبادی زیادہ تھی ایک قریشی نے اپنے مکان کے قریب ایک معمولی جھوپڑی بنا کر اس میں جانوروں کا چارہ رکھنا شروع کیا کسی نے کوئی توجہ نہیں دی سن انیس سو تیریالیس میں نیاپورا کے دو بھائیوں عبدالخالق متوفی آٹھ مارچو انیس سو اکیسی اور عبدالباری متوفی دس اپریل سن انیس سو اکیسی ابنان عبدالرحمن نے ایک بہت بڑا جھوپڑا قریشی کے جھوپڑے کے قریب بنا کر اوپر پترے کا شیڑ بنایا اور اس میں پاورلوم کی بھیم بنانے کا اڈہ لگایا کچھ دنوں بعد لوگوں نے توجہ دی جن کے گھروں میں جگہ کی تنگی تھی ان لوگوں نے اپنا اپنا جھوپڑا بنانا شروع کیا محلے کے پکے مکان والے حیران تھے کہ دوسرے کی جگہ پر بلا اجازت یہ لوگ کیسے جھوپڑا بنا کر رہنے لگے ان لوگوں نے تو کمال کر دیا بس اسی وجہ سے اس بستی کو کمال پورا کہنے لگے یہی نام آج تک قائم ہے زمین مالک ان دنوں پونے میں رہتے تھے جب انہیں خبر ہوئی تو فوراں پہنچے کھیت بیشنے کا ارادہ تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے چنانچہ منشی محمد حسن کے مکان کے پاس میٹنگ بلوا کر جگہ کی قیمت تیہ کرنے کا مشورہ ہوا اسی جگہ آنند چوک کا بولڈ بھی آویزہ کیا گیا اس وقت تو تک سیکڑوں جھوپڑے بن چکے تھے جھوپڑے والوں سے معاملہ تیہ نہ ہو سکا اسی دوران رشید الہی نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر اس جگہ کو بیشنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے پلوڈ خریدنے والے اور جھوپڑے والے متفق نہ ہو سکے اسی لئے آج تک یہ جگہ متنازہ بنی ہوئی ہے دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لاسکیں